آج برس دو ہزار اکیس بائیس کے لیے کینڈری بجٹ کا پرسپوچی کرنے بھارت کی پانیس مینسٹر شمتی نرملا سیتا رنج کی جو ہوا ہے اس پر میں سب سے پہلے کو آدھانے پتھان منتری جی کو بذائی دیتا ہوں بیت منتری نرملا سیتا رمن جی کو اور آج یہ بیت منتری شریعان تھاکو جی کو بھی بہت 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 دیتا ہوں کوبید کے اتنے بڑے سنکڑ کے باپ جو بھی ایک بہت ہی بہترین بجٹ جس کی امید شاید ہم سب لوگ نہیں کر رہے تھے ایک ساکاراتمک بجٹ جو ہے آج بھارت کا لوگ سوگر میں پسپوٹ ہوا ہے اور بشیم پرسٹیوں میں بھی یہ بجٹ جو ہے ایک مہتو کامشی بجٹ سم آبیشی اور جہاں ہر کشیت تھی بکاس کی نئی امید کا خوص آدھار دیا گیا اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اگر ہم دیکھے ہیں بجٹ پسٹک ہونے کے ترنت پسچات جس بجٹ کا سیدھا امپیکٹ جو سنسیکس پڑتا ہے اس میں ایک دم اچھال آیا ہے تیزی آئی ہے اور تھوڑی نہیں وہ بہت بڑی لگ بھک دو ہزار پوئنٹس کی وہ ہے ایک دم تیزی سنسیکس میں دیکھی گئی ہے وہ ایک سیدھا سا ایک سندیش دیتا ہے کہ یہ بجٹ سواغت یوگی ہے اور اس بجٹ سے دیش کو ایک بہت بڑی وکاس کی ایک امید جو ہے وہ ساکار ہونے جاری ہے اور میں اس بات کو بھی کہہ سکتا ہوں کہ بھارت کا یہ بجٹ آتم بشواس کے ساتھ بھرا ہوا بجٹ ہے اگر ہم اس بات کو لے کر کے کہیں کہ آنے والے سمائے میں بھی ایک بہت بڑی امید اس دیش کو اس بجٹ سے ہوئی ہے اور یہ کی بانہ جا رہا ہے کہ آئیے میں جو جو ہمارا جی ڈی پی کا جو گروہ کا آنے والے سمائے میں 11.5% جو ہے اس میں گروہ کی جو ہے وہ امید کی جاری ہے جو کی ازاد بھارت کے جاس میں شاید سب سے بڑی گروہ ہوگی ہے اور اس بجٹ میں جہاں پرمک روح سے چھے ستمبو پر جو ہے وہ جن کا جکر کیا ہے چھے ستمبو پرٹی کا بجٹ اور سب سے پہلا تو اس میں جو ہیلتھ اینڈ فیملی بیل پیر کا جو جکر ہے سواستے بھرم کلیان کا اور دوسرا جو انفرسٹرکچر کے دشتی سے اور تیسرا ستمب کا اگر ہم جکر کریں تو ایسپریشنل انڈیا اور چوتھے ستمب کا اگر ہم جکر کریں جس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ مانو پونجی میں جو ہے نب جیون کا سنچار کرنا اور پانچوان انویشن ریسرچ انڈ لانکمنٹ نوچار اور انسندھال اور بکاس اور چھٹھا مینیمم گورنمنٹ اور میکسیمم گورننس نیمتم سرکار عدیقتم شاسر یہ چھے ستمبو پر ٹکا بجٹ دو ہزار 21 بائز کا جو ہمارے سمکش پرستود کیا میں ہیمارچل پردیش سرکار کی اور سے ہیمارچل پردیش کی جنتہ کی اور سے اس بجٹ کا عویلندر کرتا ہوں اور سوالیت کرتا ہوں میں تو سب سے بڑی بات اگر ہم اس پہ کہیں کہ جو ہمارا ہیلتھ سیکٹر جس پر بہت زیادہ فوکس ہونے کی امید بھی تھی اور اس کی امروپ ہی ساری چیزیں جو ہیس بجٹ میں پرستود ہوئی ہے ہیلتھ کا جو ہمارا بجٹ ہے وہ دو لاک بتیس ہزار کروڑ روپے کا بجٹ اور پچھلی بار یہ بجٹ جو تھا صرف بانوہ ہزار کروڑ تھا اور اب کی بار جو ہیلتھ سیکٹر کے لیے جو بجٹ کا جو پرابدھان کیا گیا ہے ایک ان میں علا کرتے ہیں اس میں 137 پرسینٹ جو ہے وہ انکریز ہے 137 پرتیشت بردودری ہیلتھ کے سیکٹر میں جو آج تک کے اجاز میں ہیلتھ کے سیکٹر میں سب سے بڑی انکریز ہے اور اس کے ساتھ میں پتھان منتری آتم نیرور سواستہ یوجنہ پر 64000 کروڑ روپے اگلے چھے سال میں خرچ ہوگی یہ بھی ایک نئی ایک شروعات ہے ہلتھ سیکٹر میں جس کا ہم بہت سواگت کرتے ہیں خاص طور سے کوبیڈ کے سنکٹ کے بعد اس طرح سے ہم پوری طرح سے ایک امید کر رہے تھے ہیلتھ سیکٹر میں سوہابی گروپ سے اپکی بار اس پریجٹ میں ایک اچھی انکریز آئی اور وہ آئی بھی آپ کے سامنے جس کو جس کا میں سواگت کرتا ہوں اور اس کے ساتھ وہ بھتو پون پارٹ اس کا یہ ہے کہ جو کوبیڈ ویکسن جو ایک بہت بڑا ویکسن کا آبھیان اس وقت پورے دیش پر میں چل رہے ہیں دیش پر میں چل رہا ہے اور اس میں میں کہہ سکتا ہوں کہ دنیا کا سب سے بڑا ویکسن کا آبھیان جو ہے بھارت میں اس وقت میں چل رہا ہے اس میں کہیں بھی کمی نہ آئے کسی طرح سے بجل پروویزن کی کمی نہ آئے اس رسٹی سے پینتیس ہازار کروڑ روپے کا اس کے لیے بجل کا پراب دھن کیا ہے اور اس کے ساتھ یہ بھی کہا گیا یہ بھی سنشتر کیا گیا اگر اور بھی آفشکتہ ہوگی تو اور بھی بجٹ کا پراب دھن اس میں آفشکتہ امسار جو ہے وہ کیا جائے گا اور اسی طرح سے نیوٹریشن پر فوکس کیا گیا ہے اور پورے دیش پر میں جو ایسپریشنل 112 جلے ہیں اور اس میں ہمارچر پردیش کا بھی ایک جلہ اس میں شامل ہے چمبہ جلہ اس کے لیے بھی بجٹ کا پراب دھن اور زیادہ کرنے کی بات آئی ہے اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ جو انفرسٹرکچر پر بجٹ کا پراب دھن کرنے کی جسٹی سے اس میں بہت بڑا فوکس ہے حالانکہ یہ مانا جا رہا تھا کہ اپکی بار اس بجٹ میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوں گی جن چیزوں کا پراب پڑے گا کوویٹ کے قائد اور انفرسٹرکچر پر بجٹ کم ہوگا لیکن میں اس بات کو کہہ رہا ہوں مجھے اس بات پسندتا ہے کہ انفرسٹرکچر کو لے کر کے جو ہے وہ بہت بڑا فوکس کے ساتھ اس بجٹ میں جو ہے وہ پرستود کیا گیا ہے اور جس کے کارن مجھے پورا بروسہ ہے جو ہمارے دیش کی جو بکاس کی جو گتی ہے اس کو تیز گتی سے آگے بڑھانے میں سفر یہ بجٹ ہوگا سب سے بڑی بات تو گروت کے لیے جو حصہ میں افسر روزگار کی سمبھاونا ہے اور اس کے ساتھ نئے انیشیٹیوز کے لیے اس بجٹ میں پرابدھان اور اسی طرح سے ایز اوپ دوئن بیزنس میں نئے انیشیٹیوز کے ساتھ کام کرنے کے لیے ان ساری چیزوں کو اس بجٹ میں جو ہے اس پر شامل کرنے کی جو ہے وہ کی کوشش ہے ہوئی ہیں اور میں یہ کہوں گا کہ اگری کلٹر سیکٹر میں بھی اس کو اور زیادہ سرنٹھن کرنے کے لیے ملبوط کرنے کے لیے اس دشٹی سے ایک پریاس اور بھی ہوا ہے جو سیس لگانے کی بات ہے کچھ لوگ اس بات کا ذکر کرنے کی کوشش کریں لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس دیج کی آبادی کا بہت بڑا ورک جو ہے تو کششی پر آدھاریت ہے اس کو مجبوط کرنے کی جو منشاہ آدھنی پردھان منتری جی کی ہے اور جس میں ایک بات کا ذکر ہمیشہ وہ کرتے ہیں کہ دوہ دار بائیس تک کسانوں کے آئے دگنی کرنے کا ایک لکشے ہمارے سامنے اور اس لکشے کو حاصل کرنے کے لیے ہم کام کر رہے ہیں اگر ہم کشی کا خیتر مگر ایم ایس پی کا ہم ذکر کریں اور اس میں اگر ہم پچھلے بجل کا ہم دوہزار تیرہ چودہ کا ہم ذکر کریں تو بھیٹ پر جو ہے وہ ایم ایس پی کا اس وقت کا بجل کا جو ذکر تھا وہ تیرکیس ہزار آٹھ سو چوتھر کر تھا اور دو ہزار انیس بیس میں یہ بڑھ کر کے ہوئے باسٹ آزار آٹھ سو دو کروڑ گیا اور اب یہ بار اس پیجک میں جو ہے بیس سی کس میں یہ یہ پرادھان جو ہے وہ تیتر ہزار کروڑ سے اوپر ہوا ہے سیمی تھری کروڑ سے اوپر ہوا ہے ایسے ایتھوزن کروڑ سے اوپر ہوا ہے اور اسی طرح سے اگرام پیٹی کا ذکر کریں دو ہزار تیرہ چودہ میں یہ تریس سٹھ ہزار نو سو آٹھ آئیس کروڑ تھا ایم ایس پی کا میں ذکر کر رہا ہوں اور دو ہزار انیس بیس میں یہ ایک لاکھ تالیس ہزار نو سو تیس کروڑ روپے اور اس کے پاس دو ہزار بیس اکیس میں یہ بڑھ کر کے ایک لاکھ بہتر ہزار کروڑ سے اوپر ہوا ہے دو ہزار تیرہ چودہ میں جب کانگریس کی گورنمنٹ تھی یہ دو ہزار چھتیس کروڑ تھا اور دو ہزار انیس بیس میں یہ دو سب تیس کروڑ ہوا اور دو ہزار بیس اکیس میں دیکھی ہے دس ہزار تین سو پچاس کروڑ ایک چیز کو دکھاتا ہے کہ اگر کلچے سیکٹر میں ہمارا خودان منتری جی کا بہت فوکس ہے اور اس درشتی سے اور زیادہ بڑھ کر کے کام کرنے کی اس درشتی سے جو سبہ سمیہ پر کرنے اٹھائیے میں ہمارکسل پردیش کی اور سے آج کے اس بجل کا ابھیلندر کرتا ہوں سواگر کرتا ہوں اور تین چار چیزوں کو لے کر کے مجھے اپنی بات جس میں سمات کرنی ہے اگر ہم کہیں دیج بے انہ چائی ائرپورٹ آتھارٹی کے پاس جو پروجیکٹ ہیں تو ان کو اپنے لیابل پر جو ہے ان کو سبکت کرنے کی طاقت بھی اس بجٹ میں بتائی گئی ہے اس میں بتائی گئی کہا گیا کہ بھی اس بجٹ میں ان کو جو ہے اپنے لیابل پر اپنے ستار پر سبکت کرنے کا رکھا دیں گے اور اعلان کیا گیا یہ بھی سواگت یوگیا ہے اور یہ بھی اس بجٹ میں اعلان ہوا ہے کہ بجٹ میں تیس پرتیشت جو آدھیک یہ بجٹ جو ہے وہ پچھلے بجٹ سے تیس پرتیشت سے آدھیک ہے اور سب سے مطلب بات یہ ہے کہ جو ہمارے جو 75 years کی آئیو کے اوپر کے جو لوگ جو پینشن اور پینشن کے اترکت جو ہے ان کو اوپر 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 بید اوپر 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 لیکن اتنے میں ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ اس کٹھن سنکٹ میں اس پرکار کے بجٹ کی امید بہت کم لگائی جاری تھی لیکن اس کے باب جو بجٹ جو ہے بہت سنتوریت ہے انفرسٹرکچر کو سٹینٹھن کرنے کی دشتری سے یہ بہت بہت محتو خون بجٹ ہے اور اب کی اس بجٹ میں بہت ساری چیزوں کو لے کر کے جو جکر کیا ہے تو نشیت روپ سے جہاں دیش کو اس بجٹ کے مادم سے آگے بڑھانے میں ہم سب فرکو دیں وہاں نشیت روپ سے پردیش کو بھی اس کا بہت بڑا لاب دے گا ٹیکسٹائل پارک بنائے جائیں گے اس بات کا بھی جکر کرتے ہیں اور اس میں نشیت روپ سے ہم ہیمارچن پردیش میں بھی اس پر اس دشتری سے پرتم کریں گے پریاث کریں گے کہ ہم اس میں آگے بڑھ کر کے اس میں کچھ کام کر سکیں اور ایک اور جو جو ایک نئی ایک جو بھوشنا ہوئی جو والنٹری سکرائپ پالسی اس کا جکر کیا گیا جیتنی بھی اس پرکار کی جو گاڑیاں ہیں پرانے بہن ہیں تو اس کے لیے پالسی لائی جائے گی اور جس کے قارن پریہ ورن کو بھی جو ہے وہ نشیت روپ سے لاب ہوگا تو بیتر میں ہم بہت زیادہ نہ کہتے ہوئے یہی کہنا چاہوں گا اس بجٹ جہاں ہم سواگت کرتے ہیں اس میں ایک اور چیز کا بھی زکت کیا ہے سو نئے سینک سکول کونے جائیں گے اس کا بھی ہم سواگت کرتے ہیں اور جہاں تک جو پرواشی مزدوروں کے لیے کوٹن بنے گا اور پرواشی مزدوروں کے لیے دیش پر کے ایک دیش ایک راشن روڑنا شروع کی جائے گی وہ تو ہم نمارچن پردیش پہ پہلے سے ہی اس دشا میں ہم آگے بٹھ کر کے کام کر رہے ہیں جن جیون مشن کے انترگت پہلے گرامیت شیطر کو اب جو ہے اس کا شہر ہی شیطر کی اس میں شامل کرنے کی بات اس بجٹ میں کہی گئی ہے اس کا بھی ہم سواگت کرتے ہیں اور ڈیجیٹل پییمنٹ کو بڑھاوا دیا جائے گا یہ ساری چیزوں کو لے کر کے آدینی پردان منطری جی کا بہت شروع سے ہی فوکس تھا اور اس ساری چیز کو لے کر کے اور زیادہ پروت ساہید کیا جائے گا آگے اس کو اور بڑھایا جائے گا تاکہ جو ہے وہ جو صحیح سمجھ پر اور اس کے ساتھ ساتھ میں جو جینون آدمی ہے اس کو ہر طرح سے مدد اس میں اس شہستہ کے ساتھ جو ہے وہ ان کے ایک آنٹ میں یہ پیسہ بہنچ سکے اس طرح سے اس بات کو کیا جائے گا اور مجھے اس بات کے بھی پسندتا ہے کہ جو بشہستہ سے جو ریونیو ڈیفیسٹ گرانٹ جو ہے وہ جو یہ کابشکتہ انگوہب کی گئی محسوس کی گئی جو اس کا پکشم ہمیشہ ہمیشہ ہمارشل پردیش کی طرف سے رکھتے تھے کہ اندر کے سمکش اس کی دیچیلز تو باقی ابھی باب میں آنے باقی ہیں لیکن اس کو کانٹی نیو کیا گیا ہے اور اس کی ڈیٹیل جو آئیں گے تو اس ساری چیز کو لے کر کے بعد بات کریں گے لیکن یہ سواگتر ہو گیا ہے جس میں ہمارشل پردیش کو بھی بہت بڑا زمین نشیت روح سے جو ہے وہ ایک آردھک دستی سے ایک سنبھل ملتا ہے ملتا ہے